ہم لوگ کارکم آگے بڑھا رہے ہیں اور جو ہماری کی نوٹ سپیچ ہے آج کی اس کے لیے ایسے ویکتی کو ہم بھلا رہے ہیں جس کا پرچے دینا بہت آسان کام نہیں ہے جیسے میں نے پہلے بولا تھا کہ ہمارے پاس لیڈرز بہت کم ہیں ڈاکٹر راجیم ملہوترہ جی جب اس دیش میں آئے تھے تو بیس ورش کے تھے پڑھنے کے لیے آئے تھے اس کے بعد انہوں نے پی ایچ ڈی کی فیجکس میں اس کے بعد کافی کمپنیز بنائیں پورے ورل میں اور کافی ایکزیکیٹو رہے اور انہوں نے کمپیوٹر چھیتر میں گئے وہاں پہ کافی ہارڈ ورک کر کے اپنے کو اسٹیبلش کیا ایک یوگ ہوتا ہے جو آپ لوگ انہیں شاید نہ سنا ہو اس کو کہتے ہیں وشاد یوگ ساری یوگ ہیں گیتہ میں لکھے ہیں لیکن یہ یوگ نہیں لکھا ہے یہ یوگ وہ ہوتا ہے وشاد یوگ جو وقتی بہت بڑے بڑے کارے کرتے ہیں وہ اس یوگ سے جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنے جیون میں کچھ کارے کرنا ہے اور جو چھوٹا سا جیون ہے ہم اس کا بیڑا لے سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ ویویکہ نند ہو سبحان شندر بوس ہو بھگت سنگ ہو لیکن ہمارے پڑوسی کے گھر میں پیادہ ہو ہمارے بچوں کو ہم نہیں بنائیں گے اپنے بچوں کو مجبوط نہیں بنائیں گے دوسرا کا بچے کو بننے دے تو ڈاکٹر راجیب ملوتہ جنہیں چوالے سوارش کی عمر وہ عمر جو کچھ لوگ اس عمر سے چھوٹے ہوں گے یہاں پہ ادھر تر لوگ بڑے ہیں وہ کیریئر بنانے کی عمر ہوتی ہے پیسہ کمانے کی عمر ہوتی ہے لیکن سماج کو کچھ دینے کے لیے سیکریفائز کرنا بہت جروری ہوتا ہے کٹارے جنہیں بھی آپ کو بتائے یہ پیسہ جو ہے یہ آپ کے ساتھ میں نہیں جائے گا آپ کے سگے سمبندی بھی آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے جو آپ کے ساتھ جائے گا جو بینک بیلنس آپ کے ساتھ جائے گا وہ ہے سماج کے لیے آپ نے کتنا کارے کیا ہے کتنے سیکریفائز کیے آپ نے کتنا سنگھرش کیا ہے اور جو کام ڈاکٹر راجیب ملوتا جی نے کیا ہے پچھلے پندرہ ویس ورشوں کی جو ان کا انسان دھان ہے اس سے جو پستک نکلی ہے بینڈیفرنٹ اس کا ہم لوگ یہاں پہ پرچار کر رہے ہیں اور یہ پستک پستک یدی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے نہیں لی تو دو ہی کارن ہو سکتے ہیں یا تو آپ کو سب کچھ معلوم ہے جس کی میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ سچ نہیں ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک پرسنٹ میں گلت ہوں دوسرا کارن یہ ہی ہو سکتا ہے کہ بہی ہم انڈیفرنس فیلنگ ہوتی ہے ہماری کہ بہی کیا کریں کہ ہم ہم کو نہیں پڑنا ہے تو یہ پستک جو ہے اتنی مہتبو یہ ہمارے بائی صاحب دکھا رہے ہیں انہوں نے لی ہے اور میں نے اس پستک کی دو سو کاپیاں خود لی ہیں اور ان کو میں دے رہا ہوں لوگوں کو جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے جو کارے نارائن کٹارے جی نے آپ کو بتایا اور جو کام ہمیں کرنا ہے اس کے پیچھے ہم کو گیان ہونا چاہیے کہ لوگ بھکتی پوجہ آرتی کرنا اس میں بہت زیادہ اچھک رہتے ہیں اور کرتے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کتنے سیکر ورشوں سے ہنمان چالیسہ پڑھ رہے ہیں رامائن پڑھ رہے ہیں پھر بھی رام کا مندر ٹوڑ جاتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہم پوجہ کر رہے ہیں تو رام ہم کو بچا لیں گے جب رام اپنا خود کا مندر نہیں بچا پا رہے ہیں تو آپ کو کیسے بچائیں گے آپ کو خود کو ہنمان بننا پڑے گا اور وہ شکتی اتپن کرنے پڑے گی تب ہی جا کے کارے ہوگا تو جو میں نے کہا ہے کہ لیڈر ایک تو کم ہیں دوسرے فولورز بھی کم ہیں اگر ہمارے سماج سے ایک لیڈر نکلا ہے ڈاکٹر راجیم ملہوترا تو ہم اگر اچھے سپورٹر اچھے فولورز بھی بن جائیں تو مجھے لگا ہے کہ ہمارے ہندو دھرم کو پھر کوئی خطرہ نہیں ہے تو میرا آپ سے بار بار یہی انویل ہے کہ ڈاکٹر راجیم ملہوترا کے ویکھان کے بعد میں وہ انہوں نے یہاں پرومس کی ہے کہ ان کو جتنی دیر رکنا پڑے گا اتنا رکیں گے اور ہر ویکٹی جو پستک خریدے گا اس پستک میں سائن کریں گے اور ہمارے ایجا جی یہ ہیں وہ فوٹو بھی کھیچیں گے آپ کی اور آپ کو ای میل کریں گے یہ سب ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ آپ کسی بھی طرح اس پستک کو آپ میں ساتھ کر پائیں اس پستک میں جو لکھا ہے اس گیان کو لے پائیں تو میں اتنا کہنے کے بعد میں میں انرور کروں گا ڈاکٹر راجیم ملہوترا جی سے کہ وہ ہمارے بیچ آئیں اور اپنا ویکھان پرستود کریں ڈاکٹر راجیم ملہوترا آپ کو کھڑے ہو کے ایک بار ان کا بیوادن کریں سبھی لوگ دھنیواد نمستے دیویندر جی آپ کو دھنیواد آپ نے کتنے سالوں سے یہ کام کیا جو بہت کٹھن کام ہے اور بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کر سکتے ہیں اور اتنا ریزلٹ نکال سکتے ہیں میں ایک پستک کے بارے میں کچھ بیچار کروں گا جو میں نے نئی پستک نکالی ہے جس کا نام ہے بینگ ڈیفرنٹ پہلی بات تو یہ ہے جب لوگ یہ ٹائٹل دیکھتے ہیں کتاب کا تو کئی لوگ تو پوچھتے ہیں why do you want to be different why don't you want to be same کئی لوگ تو ایسے بولتے ہیں اور ایک سال میرے کو لگا one year publisher ڈھونڈنے کے لیے جو انٹرنیشنل big publisher ہو کیونکہ publishing houses بھی یہی پوچھتے تھے کہ راجیو you write a book on being same تو پھر ہم publish کر دیں گے being different تھوڑا گھبرا جاتے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے پہلے کیوں لوگ being different سے گھبرا جاتے ہیں being different جو ہے کہ ہمارا اور کسی اور سے کچھ we are different اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے there is no violence there is no hatred we are different that's all so لوگ گھبراتے ہیں کیونکہ یا تو ان کو inferiority complex ہے کہ ہم اپنے آپ کو different سمجھیں گے تو شاید کوئی پرشن پوچھے گا ہماری سنسکریتی کے بارے میں اور شاید ہم کو نہ پتا ہو تو شرم آئے گی یا ان میں inferiority complex ہے کہ ہم برے تھے جو ہم کو colonialists نے اپنے history کے بارے میں غلط سکھایا ہے تو وہ ہم سیکھ گئے ہیں جو ہم نے ایک ہزار سال گلامی کی ہے اس میں کافی دبے ہوئے تھے تو ہم کو inferiority complex ہو گیا تو اس لئے ہم کو different ہونے میں گھبرات ہوتی ہے یہ بھی ایک کارن ہے اور کئی difference سے گھبراتے ہیں because they feel superior جیسے کوئی جو colonizer ہے جو conqueror ہے جو slave owner ہے وہ اپنے آپ کو superior سمجھتا ہے اور اس کو different ہونے میں guilt ہوتی ہے کیونکہ اس کو یاد آتا ہے کہ ہم نے کوئی غرت کام کیا ہے so difference کو سمجھنا چاہیے اس طرح سے تک کہ ہم کو کوئی اس سے گھبرات نہ ہو so we can accept being different without feeling worried اب جو difference ہے پہلے تو آپ کو سمجھنا چاہیے philosophically ہماری جو metaphysics ہے ہمارے جو دھرم میں انڈین philosophy میں difference جو ہے وہ تو ساری جگت میں ہی ہے ایک پودہ دوسرے پودے کے ساتھ exactly same کبھی نہیں ہو سکتا ایک پھول دوسرے پھول کے ساتھ ایک چڑیا دوسری چڑیا کی طرح ایک منشعہ دوسرے 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 سامنی ہوگا سو دھرم آئیوروید میں پرکرتی ہر ایک انسان کی انڈیویجور یونیک دسٹنکٹ پرکرتی ہے نیچر کیریکٹر کمپوزیشن فیزیولوجی کسی کی بھی سامنی ہوتی سو یہ جو پرنسپل آف ڈیفرنس ہے یہ تو نیچر میں ہے اور یہ جو جنیا میں جیوگریفیز ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں کہیں ڈیزرٹ ہے کہیں سنو ہے کہیں پہاڑ ہے کہیں سمدر کے پاس ہے تو کیونکہ جیوگریفیز ڈیفرنٹ ہیں وہاں کھانے کا انتظام بھی الگ ہوتا ہے کوئی لوگ کیا کھاتے ہیں جو وہاں اگتا ہے کہیں اور کچھ کھاتے ہیں جو کچھ اور اگتا ہے لوگوں کی ہسٹریز بھی الگ آئی ہیں اس لیے جو سیولیزیشن پیدا ہوئی ہیں پیچھلے کئی ہزار سالوں میں وہ الگ الگ طریقے سے پیدا ہوئی ہیں تو اس لیے ڈیفرنس تھے اب ایک بات کئی لوگ بولتے ہمیں کہ آپ ڈیفرنس میں ایمفرس کریں تو ٹینشن بڑھ جائگی لوگوں میں آپ سب کو بولیں کہ سب سیم ہے تو ٹینشن کام رہی گی اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم ڈیفرنس کو اس طرح سے explain کرتے ہیں جب دیفرنس ایسی چیز ہے کی ایم رائی یو ایس طرح کو جو دیفرنس ہے جس کو ایکس لوسی بیٹی کہتے ہیں ایم ایکس سی ریلیجن وہ ایکس سی ریلیجن ہے باکی سب غلط ہیں ہمارا جو گوڑ ہے ایمی 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 گوڑ جو جو ہمارا پیغمبر ہے ہمارا پروفیٹ ہے جو کچھ بھی ہم بلیف کرتے ہماری ہسٹری ہے جو ہماری دھرم ہے ہماری ہماری ہسٹری ہے جو ایس طرح سے ڈیفرنس میں آئیں تو پھر تو ٹینشن ہوگی پھر تو وائلنس ہوگی پھر تو ورلڈ وارز ہوگی ہوتی جاری ہے اس میں ہائیس دھرم میرا دھرم آپ کا دھرم الگ ہے آپ کسی بھی عشت دیوتا میں جان سکتے ہیں آپ کسی بھی طرح کے یوگ میں بھی پاٹیسپیٹ کر سکتے ہیں آپ سے جو بھی سہادنہ فٹ ہوتی ہے وہ اس میں جا سکتے ہیں آپ کے ساتھ جو بھی گرو کے فالو کر سکتے ہیں کسی نے یہ کہا جو میرا گرو ہے میرا میرا عشت دیوتا ہے جس طرح میں یقن کرتا ہوں جس طرح میں پوجا کرتا ہوں وہ سہاروں کو ایسے ہی کرنا ہوگا میرا حق ہے کہ میں جا کے اوپر حملہ کروں ایسے کبھی نہیں ہمارے دھرم نے بولا جو ہم بولتے ہیں اس میں یہ پرابلم نہیں ہے جو باقی جو ابریہمک ریلیجنز ہیں جوڈائزم کرسچینیٹی اسلام ان کو ابریہمک ریلیجنز کہا جاتا ہے ان میں ایکسکلوسیوٹی ہے اور یہ ہم کس تک میں خافی ڈیٹیل میں ایکسپین کیا ہے کہ وہ ایکسکلوسیوٹی کیوں ہے اس کا کیا کارن ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہے اور یہ جو ایکسکلوسیوٹی ہے یہ ہمارے دھرم میں نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت ہمارے کو پرائیڈ کی بات ہے باقی جو ویسٹرن ٹرڈیشن ہیں ان میں کہا جاتا ہے ٹولرینس کی جب ہی آپ کسی کرسکرین کو پوچھو what is your policy towards other religions تو وہ بہت پرائیڈ سے بولیں گے we tolerate you تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ گھر جا کے اپنے spouse کو بولو I tolerate you تو в خیلق بہیستی کی بات ہے آپ اپنے school میں جا کے students کو �ہلو I tolerate you تو وہ آپ کسی کے پردانٹ ڈینر کھا رہے ہیں بیٹھے ہیں سمجھو وہ آپ بولے کہ I tolerate you to sit next to me تو یہ تو بہت insult ہو گیا tolerance وہ اس لیے بولتے ہیں because they cannot respect respect کریں تو اس کا مطلب جو آپ کا دھر میں وہ بھی legitimate ہے وہ یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں تو اس لیے وہ tolerate کر سکتے ہیں مطلب کہ you will go to hell but I'll tolerate you so یہ جو idea of tolerance ہے اس میں بہت بڑی کہانی چھپائی گئی ہے وہ چھپائی گئی ہے کہانی کہ یہ exclusivity کی بات ہے کہ ہم ہم ٹھیک ہیں آپ غلط ہیں تو ہم آپ کو tolerate کر دیں گے لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں tolerance کی بات نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں mutual respect لیکن اس کا مطلب ہمارا دھرم ٹھیک ہے ہمارے لیے آپ کا جیسے بھی دھرم ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اس سے کوئی اتظار نہیں ہے I will respect you but I want you must respect me also I'm not trying to convert you I'm not trying to hate you but you better not do that to me I am it doesn't mean I am weak it doesn't mean I am weak تو میرے کو کس نے بولا کی یہ mutual respect میں ایک problem ہے تو ہم نے کہا کیا پرولم ہے تو نے کہا کی دیکھئے آپ کو پھر بن لادن کو رسپیک کرنا پڑے گا تو ہم نے کہا نہیں because mutual mutual means he must respect me جب ہم کس کو کہتے ہیں let's have mutual respect unconditional respect نہیں ہم نے بولا ہم نے یہ نہیں کہا ہم unconditionally ہرے کوئی رسپیک کریں گے چاہے جیسا بھی یہ آدمی ہو وہ نہیں ٹھیک بات کیونکہ اس میں تو پھر بن لادن کو بھی رسپیک کرنی پڑے گی mutual respect means کہ ہم بن لادن کو بولیں گے you must respect me and i will respect you تو بن لادن یہ نہیں accept کر سکتا کیونکہ بن لادن کے جو دھرم ہے بن لادن کا جو ریلیجن ہے اس میں exclusivity ہے اس میں یہ ہے کہ صرف ہم ہی ٹھیک ہیں اور آپ لوگ غلط ہیں اور ہم کو آپ سب لوگوں کو convert کرنا ہے اور ہم آپ سب لوگوں کو respect نہیں دے سکتے اس لئے بن لادن is disqualified for respect کیونکہ وہ ہم کو respect reverse reciprocal نہیں دے سکتے اب یہ جو mutual respect کی بات ہے یہ معمولی لگتی ہے لیکن کافی گہری بات ہے ہم کو 2000 یہ جو 9-11 ہوا تو اس کے بعد کافی پاکستانی گھورائے ہوئے تھے اس کنٹری میں اور کافی انڈیا کے ساتھ بھائی 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 چارہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے because they were scared so they were being very friendly to Indians تو ہم کو ڈیالیس بلایا گیا کسی نے اور ایک پاکستانی ریڈیو سٹیشن تھا تو انہوں نے انٹرویو ہم کیا تو ہم نے اپنے ٹاک میں ریڈیو ٹاک میں mutual respect کے بارے میں کہا کہ mutual respect ہونی چاہیئے we should respect each other تو callers phone calls phone calls آئیں تو ایک لیڈی نے ہمیں question پوچھا اور بعد میں انٹرویو کے بعد کسی نے بتایا کہ یہ بہت prominent پاکستانی community leader ہے ڈیالیس کی پر اس وقت میں کو پتا نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ کی thank you for calling rajiv جی thank you for coming i really like your talk بہت اچھا لگا آپ کی mutual respect کے بارے میں بہت بہت اچھی لگی we also on behalf of all the pakistani muslims i want to tell you we also agree with mutual respect بہت اچھا لگا میں نے کہا i'm very glad let me explain what you are expecting about me you are expecting my right to worship images you are expecting that i have many avatars in my faith you are expecting that i believe in reincarnation and karma you are expecting that we even we worship the divine in feminine form female goddess ہمارے ہیں she hung up because you see these things are not allowed in islam these things are not allowed you can't worship images you can't believe in reincarnation you can't worship the divine in female form like that so کہنے کی بات تو بڑی آسان ہے کہ ہم بھی mutual respect کر رہے ہیں اور کے لوگ 99% ہمارے جو لوگ ہیں at that point they would not push it further they would say ہا ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے کو رسپک کر دیا تو ہم بات خدم ہوگی but you don't have to stop there you have to make it go further تو جب ہم نے ان کو explain کیا کہ ہمارا ڈفرنس کیا ہے کہ یہ چیزوں میں ہم ہمارے فیت میں یہ چیزیں ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط ہیں ہم ٹھیک ہیں یہ نہیں ہم نے کہا ہم نے کہا کہ جو ہم کو آپ رسپک دے رہے ہیں ان چیزوں کا رسپک دے رہے ہیں ہمارے ہیں شکریہ ہمارے ہیں شکریہ ہمارے ہیں کو بلایا تھا inaugurate کرنے کے لیے اور ہم کو بلایا تھا ہندوزم کے ریپریزنٹیب تو وہاں پر ایک ریزولوشن پاس کر رہے تھے جو ریزولوشن میں تھا کہ کی کیا اس کے بارے میں بہت بہت ماستل دیں بہت ماbahn ہیں تیسے در انگیری ایسی هر شاید ظاコٹ بھی آپ صفحہ قرانی طہلی مشکارہ مجھے بہت ساغیر، تیسے ایسی جانڈا، جیسے در اینویم، فٹ که کو بھی ساغیر، ہیگر ان تیسے که تو فقل حسد ہے، وہ ساغیر کر دیل ویڈا ساغیر کھر، جب جا نیو جرسی ساغیر، جب میں آپیس نیو جارزی ٹا تو next day the lady who was in charge of the dean of this university she called me and said you created a big commotion تو میں نے کہا oh you wanted mutual respect instead of tolerance میں نے کہا don't you want respect I want respect what is wrong why are we worrying about mutual respect like a big deal تو اس دن میرے کو پدا چلا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے تو میں نے یہ swami Dhyanand Saraswati جی سے بات کی swami Dhyanand Saraswati جی سے بات کی we must demand mutual respect یہ کیا بات پھر year 2000 میں آپ کو شاید یاد ہوگا United Nations نے ایک millennium summit کی world religions کی سارے دنیا کے religions کے جو leaders تھے ان کی United Nations میں conference ہوئی to declare a millennium of peace کہ اب یہ نیا millennium شروع ہو رہا ہے تو peace ہونی چاہیے تو وہاں بھی ایک resolution پیدا ہو رہا تھا جو سب summit کے بعد سب leaders sign کریں گے اور اس resolution میں لکھا تھا کہ all of us make a resolution to tolerate each other تو swami Dhyanand Saraswati very smart man very sharp تو انہوں نے کاٹ کر mutual respect لہا دیا and vatican did not accept vatican did not accept it موسیقی 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 clarification وو اپ internet میں کافی کانتروریشل تھا i can send you if you want declaration clarification یہ تھا when we respect other religions we respect that they have some good things in them but ultimate salvation can only come through the church مطلب آپ kindergarten میں ہیں آپ high school میں ہیں پڑھ رہے ہیں پر ہم جو پی ایچ ڈی کا کام ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہی ہے صرف مطلب آپ کچھ طریقے تک کچھ دیر تک جا سکتے ہیں لیکن اور آپ میں کافی خوبیاں ہیں آپ کو ناچ گانا ڈانس مات آتا ہے آپ آپ کے great leaders ہیں گاندھی اچھا تھا جو head of the vatican delegation تھا new york میں جس جو represent کرا تھا his name is his name was cardinal ratzinger cardinal ratzinger and he is now pope benedict when he became pope they changed his name to pope benedict so this is at that level that level so اس کا مطلب آپ کو میں اس طرح کی کہی کتنی انفرمیشن اس پتک اس تک می ہے یہ سمپل بات ہے mutual respect آپ کہیں بھی جائیں آپ mutual respect بانے امان 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 you are different you are respecting the other guy's difference and he want him to respect your difference اس میں کوئی شرم کی بات نی ہے and this is very politically correct it will embarrass the other pharaoh if he can't for you can say ہماری یہ بھی faith ہم اس چیز میں بولیف کرتے ہیں ہم اس طرح کی پوجا کرتے ہیں یہ ہمارے دیو 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 اور ان کو ہم رسپیک چاہتے ہیں ہم آپ کو رسپیک دیں گے آپ رسپیک چاہتے ہیں and you have to continue this until that fellow will say نی نی میں تو رسپیک بہت رسپیک ہو گیا this is a strategy to argue کیونکہ ہمارے against کی strategies ہم کو بھی ایسی strategies چاہیے جو ہم بھی counter کر سکتے ہیں جس میں ہم کو کوئی شرم کی بات نی ہے باقی لوگ شرمائیں گے so ایک اور problem کئی لوگ ریس کرتے ہیں کی یہ جو ڈیفرنس ہے اس کا جواب یہ ہے امریکہ ہے ہیفرنیتی ہے ہیفرنیتی ایتالی امریکن ہے ایریش امریکن ہے ہیسپانی امریکن ہے جویش امریکن ہے چینی امریکن ہے مسلم امریکن ہے افریکن امریکن ہے there is no reason why we can't have ہندو امریکن امریکن there is no reason and there is nothing un irish doesn't mean you don you are less american if you are jewish doesn't mean that you are second class american america is a country jaha full class hundred percent first class american hain but you can keep your ancestor identity also ye aap ka pata hona chaliyye jubbi koy aap bole ki we are all americans to hum ko us cheez ki baat jrurit you have to explain this to them ki americans respect somebody who respects himself americans don't respect if you are afraid if you can't explain yourself if you are you know coward aap ko sharmati hain americans think ye bekar ka mi because americans respect strength and confidence that is why americans respect china more than india because china is strong china talks very assertively so there is nothing un-american about being different you must know how to explain how our difference where are we different why are we different how is it working for us why we feel that this is something valuable a difference to have ye ekbar hamko ye new jersey me mcgreevy mcgreevy was the governor to asian american commission me humko commissioner but banaya tha seema singh was in charge of that also to humko phil asian studies ka program new jersey schools may shuru karne ke liye a asian studies commission banai bris me i was made chairman so i'm discuss karate ki why asian studies should be here year to das a kip bata before all this rise of china india and all were fashionable hum anticipate karate ki india will become important china will become important and american students must learn about asia not not very european centric because european will go down there will be more trade more importance with asia asia ke baare me unke anna chahi hai sanskriti history culture philosophy sa put pata hona chahi hai to he jib ham phir ham ko magrivi ne bola ki his sister is a school teacher so he said i am surprised to know from you ki yye kya kya bias hai hum school textbooks mein because i was telling him ki kitna bias hai so he said my sister is a school teacher you should explain it to her maybe she will work with you and help you so that sister was very helpful to unnohon ek sambelan tha educators ka to hum ko binaya to give a talk on teaching about India teaching about our sanskriti in the school system kub kipna bada hall tha school teachers kub sare tha to hum ne unko poochha ki why do you feel you should teach India you asked me to explain about teaching India but first you should know why you want to teach about India why ask them please tell me any reason why is there interest in why are you interested in India to unke jo answers thai bade ajib answers thai ek nika I like Indian food ek nika I have some Indian friends he can go he achi baat ik nika I know somebody who went to India once like that ik nika ki I like elephants is trunk they said so I said but tell me from educators point of view in your class you are teaching white American kids what is there about India that is relevant they couldn't tell so I had to tell them I said do you teach about Columbus he said yeah we have full lot of course on that so I said why did he find America where was he going why did he where do you know that the story doesn't start that he just landed here the story starts that the queen of Spain was like a venture capitalist aajkal jase venture capitalists invest in finding new R&D new knowledge kongi trying to find new trade routes to India and this venture capitalist queen funded and sponsored Columbus's trips looking for another trade route to India thinking that going across the Pacific they did not know America they thought they will reach India this is the idea so you must understand why were they trying to find a trade route to India I mean they were not trying to find a trade route to something else they were trying to find a trade route to India that is why when he arrived he thought these natives are Indians they called Indians that's why so you must tell them the history they didn't know speeches so I said Indian goods were very fashionable in Europe and very highly sought after textiles the highest quality textiles steel extremely high quality metals plant medicines many kinds of things of Indian origin were considered prestigious just say anything made in the west was considered very prestigious by people in India so same way at that time Europeans considered made in India to be very prestigious it was demand and the land route the the Ottoman empire Turks Ottomans empire captured the land between Asia and Europe so the Ottoman empire it became a trade blockade so goods from India and China were not able to reach Europe easily and the point of the of these 20 times markup the point of the price of 20 times the price of 20 times price Europe because the Muslims were in the middle their middle men trading and all that so European economy was looking for a route to India bypassing the Ottomans land route was not viable because the Ottomans captured it so they were looking for sea route so this is why Vasco Degama decided he'll come around Africa and go to India and Columbus was going looking for a way to the Pacific portion to reach India this is the origin of America this is why India is important one reason I gave them they were very impressed these teachers this is how we should introduce India into the American school system then I gave them many reasons many other Indian influences on United States of America the transcendentalists of the 1800s how they changed the philosophy the 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 on American thought huge influence ab is saal agle saal swami vivekanand ki 150th anniversary manai jaari hai and ramakrishna mission is issuing a special commemorative book this may be 50 people writing have been invited to write articles on this so I'm very glad they invited me also to write one of those articles so I just sent them my article 10 days ago they were very happy with it it it's a 30 page big article they accepted it they said it should be 4,000 words but mine is more than 10,000 they liked it and they accepted it and the reason is that I wrote something very different not just normal praise I did lot of research Swami Vivekananda had certain influences which are not very well known which I have written in this important differences have important contributions have Indian philosophy came which Swami Vivekananda through Western thought there was a very prominent physicist called Tesla Nicholas Tesla late 19th century to he was also related indirectly to Einstein and he was a big physicist to us zamanay mein physics believed in conservation of energy ek law hai aur conservation of matter ek aur law energy change kar sati hai but it will always you cannot create energy you cannot destroy energy aur matter ka la hai matter ko change kar de jao total amount of matter bhi remain same par energy ki baat hai aur matter ki baat hai in me apas mein ko sambandh nai tha there was no such thing ke energy and matter apas mein bhi they can be one can become the other there was no such idea energy is a separate entity matter is a separate entity to Vivekananda in one his talks he said that according to our saankhya he gives ki energy and matter are the same thing they are two forms of the same thing they are not separate things to Tesla was in the audience he did not agree and in some correspondence Tesla then writes to him saying I would be honored to have lunch with you he invited Swamiji Swamiji went and they had meeting and this there is a lady who was sitting there and watching and she record that these two men went on talking till late in the night and Swamiji basically tried to explain to him according to our philosophy energy and matter are the same and Tesla saying according to all the physics we can't accept that he very interesting baat then ten years later Einstein comes out with E equals mc squared yeah now I'm not saying that Swami Vekanand knew equals mc squared formula he did not know Indian I know of had exact formula between energy and matter but philosophically they are the same thing was a very strong idea so like this I'm bringing out in this article what all Swami Vekanand did and then I'm writing several volumes on the important Indian contributions to Western thought calculus not just number zero but mathematics infinite series calculus lot of chemistry lot of medicine lot of philosophy lot of linguistics lot of linguistics lot of nowadays yoga meditation vegetarianism the ecology environmentalism the earth is sacred this are very old our dharma ideas so I'm finding out who were I'm going backwards I'm finding out that American scholar you originally got it from some Indian they got it from some swami they got it from somewhere so this being different this is the first volume of seven volumes I'm writing which are six volumes now this foundation basic principles established so in six volumes in every volume there is another topic theme that how some very very important part of what is called western civilization starting in India actually very important part and most Indians don't know hardly any Indians know very very few westerners know جو اس بات کو research جو westerners نے یہ چیز انڈیا میں کھوج کی ہے some of them are still alive some of them are still alive and so I've gone and researched them and some of them are not alive but ان کے students alive so you can go look at their private archives their private diaries to find out where were they how did they find out this of that اب یہ جو topics ہیں in 6 volumes mein hoongi topics they cover so much even Christianity one volume is on how leading Christian theologians in the last 150 years leading not ordinary people but have studied Hinduism and Buddhism acknowledged it written about it and used it to influence their reinterpretation of Christianity مطلب کو Christianity کو reinterpret کرنے کے لئے کتنا کچھ وہ Hinduism اور Buddhism کی study کرنے کے بعد لے کے رہے ہیں اس طرح یہ معمولی scholars نہیں ہیں یہ بہت جو چرچ میں بہت مانے جاتے ہیں یہ scholars so when I have a debate with westerners and they say یہ ہماری western thought ہے I am able to show کہ یہ western thought نہیں ہے یہ western thought بن گئی ہے یہ بہت پرانی indian thought ہے and it is not chauvinistic it is not کہ ہم superior ہیں یہ و ہے I give credit to the west they have done lot of good work also but so چلو ٹھیک ہے مان لی آپ کی با but why is it important so again we have to answer it in a very clever way I tell my American academic friends and intellectual friends ki you know the west got so much civilization from Greek thought کرتے haan renaissance the whole renaissance inspired by Greek thought thought to now in every university there is a very prestigious department of classics which is basically old Greek thought to aapko classics padne ka kya sha haan aap kyo padhte jane why is it important to teach in the humanities and social sciences teach that the foundations of western civilization start with Greek thought and the Greek origin of so many ideas if old things are not important so they tell them that history should be accurate so I tell them that India things come accurate then they say are as great as any westerner ever so why aren't you able to introduce these classical Indian thinkers into the curriculum it should not be only western classics now because because of the lobbying one or two Chinese thinkers have been introduced into department of classics in some universities and some Arabic thinkers also because of Islamic lobbying but not great thinkers of our culture not in the classics department but classics is still where civilization started so the reason you require students to quote Plato and Aristotle and so on and it's considered a sign of being very smart student if you can do that but you do not require that when the idea came from Indian thought reason is that you consider Greek people to be part of our past our western past so they are our ancestors that is how you think of Greek so you give them respect but you think of Indians as those people over there so because there those people over there acknowledging them might even be threatening that how can we be exporting knowledge and teaching them because this is a complex you have this is a superiority complex this is a problem you have or if you are talking about universalism and globalization you must also globalize the classics the teaching of the word classics should be globalized so abhi I will finish I don't know how much time I have but I will finish soon so hum 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 جو سارے دنیا کے لئے truth ہے. Western Universalism جو ویسٹ کے truth ہے. ویسٹ کی ہسٹری ہے. سارے دنیا کے it's like the template. It's like the trajectory of all the people of the world. They will follow the same path. ویسٹر ہسٹری والے لوگ کہہ رہے ہیں ویسٹ's past is the present state of other people. your present is our past they will say and our present should be your future. You see. So مطلب they are the gold standard everybody has to follow. Western philosophy same way is the gold standard. Western economic thought Western ideas of religion Western ideas of human rights these are the gold standard of Western Universalism. So ہرے ایک civilization claim کرتیا کہ ہمارے پاس Universalism ہے even you go to some Native American tribe they'll have an idea of God they'll have an idea of you know whatever their idea is. Chinese claiming Confucian Universalism. Confucian is their old thinker Confucius their classical thinker so so they have this term Confucian Universalism meaning کہ یہ ہماری Sanskriti کی Universalism idea یہ ساری بول کو پلاے کسی ہے and based on that they've come up with Confucian modernity Confucian human rights ایسے رہنے اکانے اکانے ideas and Islam claims that it has universal truth it has truth about society about politics about God everything they have universal truth so there are three competing universalisms ایک toh western universalism ہے ایک chinese universalism ہے ایک islamic universalism ہے the question I started asking is is there also an Indian claim does India have a seat at the table does India have a seat at the table those three guys have a seat at the table each will say I am more universal better whatever than you but they have a seat at the table they are able to negotiate who is representing us con reps and color certainly our government is not they don't think they are going more and more into western universalism themselves certainly our media and many intellectuals and universities and all that they are all going into western universalism and at the masses we are getting sucked into Islamic universities there is a lot of this fashion for Sufism and popular way Bollywood has played a role in popularizing that so abhi Chinese universalism has not arrived in India and Chinese universalism they have not started exporting to other countries in a big way but they are starting the Chinese government has started 100 Confucian institutes 100 Confucian institutes they have started all over the world to spread Confucian universalism in different parts of the world Indian government has not given commission so far but they are looking for a place to start Africa in Middle East in other countries in Confucian institutes started to teach their ideological philosophical ideology now universalisms are each of them is trying to now this is another term I have introduced the term is digestion they are trying to digest us digestion means that if a tiger eats a deer then یہ ایک اور اچھائی ہے دنیا ہے جن سکا آملی کنٹ ہے اس کو اپنی آنٹھا ہے اس کو دیکھنے دیگر گرمز ہو نے دنیا ہے کیا جس بھی جب وہ بلکل دیر رہائے نہیں ہے پھر دو کا دوبارہ رے رے دو، رے دیکھنے کی رائے کیا ہے جب وہ دیردینینی کے لفتہ دیکھنے دیردینی آنٹھا ہے مجھے دیردینیہ انجانیہی اس لحیب گرمزیبت ہے اپنی دیردیننہی cuti کچھتا ہے This is what digestion means. So civilization جب digest کرتی ہے دوسری civilization کو تو جس civilization کو کھا لیتی ہے اس کو توڑ کر اس کے چھوٹے موٹے pieces اس کے symbols اس کے چھوٹے موٹے ideas اس کے philosophers اس کے جو کچھ بھی جو کچھ بھی valuable ہے ان کو الگ الگ کر کے توڑ کے civilization تو ختم ہوگی جیسے deer ختم ہو گیا اور جو چھوٹے چھوٹے اس کے چیزیں parts ہیں ان کو اپنے آپ reassemble کر کے اپنا بنا دیتی ہے جیسے christianity digestive pagans اب یہ جو christmas tree ہے جو var not from christianity. There is no christmas tree in the time of jesus. It was a pagan thing which was brought into christianity. جو easter ہے جو valentine's day ہے جتنے بھی کئی لیکن there are so many ideas, philosophies, symbols, rituals in Christianity which are not of Christian origin but digesting pagan and also European and Western culture نے Native Americans سے کافی کچھ digest کیا Africans سے کافی کچھ digest کیا لیکن ان cultures کو destroy کر دیا pagans ختم ہو گئے اور pagans کے جو useful ideas تھے وہ لے لئے سو جو دائی جسٹ ہو جاتا ہے پیپل آس می تو اس میں کیا گھری بھولی بات ہے ہم دائی جسٹ ہو جائیں گے اری بڑی بات ہے درہا گروز ہوتیل میں ہے کہ سپوز دائی جسٹ یوگا انتو کرسچن یوگا تو بہت اچھی بات ہے اس کمداب اور لوگ سے سکیں گے تو آئی تلیمی it's like we have a foolish deer جو باکی ڈیر کو کہتا ہے کہ ارے ہم کو شیر کھا لے گا تو بہت اچھا رہے گا یہ شیر بہت تکڑا ہے بہت دھوڑ بھاگتا ہے تو ہم بھی اس کا مطلب اس کے پیٹ پہ بیٹھ کے ہم بھاگیں گے it's a foolish thing to think that way point is کہ if they digest our civilization we don't exist anymore our civilization has no separate existence یا تو آپ یہ کہیں کہ ultimately پچاس ساتھ کے بعد صرف western universalism رہے گا اسلامی universalism رہے گا اور چینیز universalism رہے گا اور جو دھرما tradition ہے وہ as separate تو نہیں رہے گی پر وہ کھا پی کر تینوں کو مضبوط کرے گی strong کرے گی ہمارا یہی فرض ہے we are here to be digested and be fed into other people and make them happy if you want to be the deer volunteering to go to the tiger and saying please eat me I am here for that reason only that you must be clear کہ ہم یہ کر رہے ہیں یدھی آپ consciously یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک بات ہے it is your choice but you must know that if you are getting digested this is the outcome this has been the outcome of previous civilizations that got digested you know where the native americans live in museums that is where they live the pagans you can find them in art books and history books but they know living culture so this can happen to our civilization if we allow it to get digested so جو being digested ہے ہم اس کو problem سمجھتے ہیں being digested is the problem so اس کا opposite ہے being different being different یعنی اس طرح کا difference ہم نے نکالا ہے اس مستق میں کی جب تک ہم اس ڈیفرنس کو پکڑ کے رکھیں کی یہ ہمارا ڈی ای نی ہے یہ ہمارا سکنچر ہے یہ ہمارا فینگر پرند ہے یہ ہمارا فینگر پرند ہے these are things non-negotiable we will not negotiate these things جب تک ہم چیزوں کو پکڑ کے بیٹھے رہیں we cannot be digested Because as long as we are very clear what is different about us And I have chapter 2, 3 4 and 5 these four chapters each talk about one very very big difference Big difference in great eating آپ کو کہ یہ difference ہے how it is different from them why it is significant why it is valuable why we should preserve it جس طرح لوگوں نے ہم کو mis-translate کر کے digest کرنے کی قوشش کی احسنے کیا ڈیا پرابلم کیا ہے ہی ہم نے ہر ایک difference کو الگر لگ chapter میں ایسے 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 کیا ہے so my solution to the problem of being digested is these following points and then I will give us one is certain words in Sanskrit should remain non-translatable because there is no English word like that for example in this book I have given 20 in chapter 5 I have given 20 important Sanskrit words every child should know every Hindu should know what it means what are the common mistranslated words and why they are mistranslated for example atman is not soul because animals don't have soul in the western use of the term soul plants don't have soul but they have atman soul does not reincarnate atman reincarnates اس کا مدب آپ نے reincarnation بھی چھوڑ دیا and this idea that brahma is سارے نام روپ جو ہیں پیڑ پودا بھی brahma کا نام روپ ہے اس کا مدب آپ نے بات چھوڑ دیا ہوگی it is not a simple job to translate this and say یہاں بات چھوڑ دیا ہوگی because you've changed your whole philosophy and بیگ سے تتتو مسیح اہم برہ مسمی that unity وہ کبھی نہیں کہت سکتے کہ I am Jesus you cannot say that that unity even in heaven even in heaven you ask a a muslim you know real scholar you ask christian theologian when you go to heaven you live what is your relationship with Jesus and God they say you live in their house as a guest that is heaven so it is not that you are one but you are separate and everybody else in your family and so on all separate it's like a retirement community so you go to a retirement community and you live nicely there play golf and eat chocolates and so on but it is that dualism that separation is permanent it's always there so philosophically you do lot of violence and lot of harm when you take a non-translatable word and translate it it would be perfect it would be ideal if we spoke Sanskrit اب ہم Sanskrit نہیں سکھ پائے کیونک ہم کو بچپن میں سکناتا ہم نہیں سکھائے لیکن in my vocabulary in my writing I am discovering every year new words which are so unique اور ان کے فلاسفی ہی ان کے اوپر meditate کیا ان کے اوپر research کیا کے ان کا کیا میننگ ہے اور اس طرح کا idea ان کے اوپر انگلیج میں ہے ہی نہیں so I bring them into my active vocabulary and even when I am writing in English I use those Sanskrit words and never translate them because I want people to know what they mean just say اب یوگ ہے یوگ can't be translated in exercise or gymnastics or prayer یوگ is یوگ there is no equivalent in western culture because they did not have یوگ since they did not have یوگ they don't have a word for it so we have to preserve that word so that we are the authority to explain what it means you see جب ہمکا وہ digest کرنے کی کوشش کریں گے as long as we say کہ یہ word یہی صحیح word ہے تو it means we can answer it we can we are the authority we have some resources to tell you اس کا meaning کیا ہے the moment we give up that word then we are they will talk about سول کیا ہے ان کو پتا ہے then we will be arguing کہ نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے then we lost it so one idea one important point is do not compromise the non-translatables and this book will introduce more than 20 of them and then there is many more I will be writing later دوسرا ہے we must understand our itihas and our philosophy this book will tell you quite a lot about our philosophy and our sanskriti and تیسرا ہے یہ ہے کہ Indian contributions to world civilization we must understand not only this idea of columbus why he came and mathematics and this and that but بہت چیزیں بہت چیزیں the whole of chinese civilization japanese civilization korean civilization asean countries they consider india to be the mother civilization the way west considers greece you know it's so amazing thailand me ہی ہماری government کو بھی ہی چیز کی کھدر thailand me ہی دوزار پانچ کو ہی دوزار پانچ میں ایک world sanskrit congress ہوئی world sanskrit congress the crown princess means king کی daughter crown princess was the convener because she's a sanskrit scholar maybe money if you don't know this but she's sanskrit scholar she's two minutes of sanskrit because in thailand they believe ke ہماری ancestors ہماری kye shridhar ہی india سے ہی ha and they have ramayan painted everywhere carved everywhere in their palaces and they have special brahmins marriage ha coronation ha birth saari ceremonies wo karte ha and so they feel it is their mother civilization or sanskrit anhi chahiye or royal family not only did the crown princess become a sanskrit scholar she sent her sons to india to a sanskrit university to get learn training come back to woh eek sanskrit college inaugurate kharna chate the or eek sanskrit studies ka magazine nika na chate the is kè world congress hori thi and they wanted participation and blessing from indian government indian government refused kye hum secular sir this is the indian government and there was one professor amarjee vlochan in delhi university who was the person working with the thailand government to organize this he was running around delhi trying to get indian government interested it was bjp government at that time they did not show interest not their priority so he called me two three years before this happened this because they were planning this for a long time so he says we have to save face some indian to foundation say sponsor kardo i'm can the indians are sponsoring it to he says we are all worldwide people we are global people it's an indian indians global foundation to you be co-sponsored along with the crown princess that will look good otherwise it will be a big incident so i signed a letter of agreement that that they are big country king so we have money to make this success so that agreement that crown princess and i will inaugurate and we will have a big event so when conference started it is but just when it was about to happen then minister wants to come and show and become the big shot and show off and look like it's all his work so we would like to request that you please you will be replaced by the minister as the convener so i said this is a big insult and i have a letter here and this cannot be done you can't do this who is he he should have sponsored it and put more money and had his people involved how can you replace me so they agreed that it will be a three way affair so the crown princess with one side i will be there and the other side is the three of us all the photographs and all the videos they chose three of us inaugurating the conference conference was in this conference I gave the first address the keynote address Sanskrit phobia and geopolitics one of how Sanskrit was used digested lot of knowledge was taken and then discarded because it is too dangerous if for other competing civilizations if Sanskrit becomes too dominant and how all the organized efforts even in India to separate Sanskrit and marginalize it is is ke bar me a paper present kia to jab conference khatm hoi to last evening me Indian embassy ne reception throw kia because they realized that it is a very big thing to have good political relations with Thailand we should use our Sanskriti you know they realized that so I went to this reception there Indian ambassador th other Indian foreign service to ask them what is your strategy what is your strategy for using our civilization for as soft power soft power means you use your civilization to project your importance to somebody else to these young IFS officers all pseudo westernized with similar kind of educational background as I also had I can't blame them that is their education background they did not know what I am talking about and most of them would say things like but sir you are talking about as if you are a BJP man but we are secular sir we are foreign affairs is secular we respect all people we don't kill muslim we are not trying to attack christians as it only again so America I am not talking about attacking anybody I am not talking about criticizing anybody I am not talking about knocking that would be counter to our ethos I am just saying why can't you project our Sanskriti all over Asia and all over these ASEAN countries in order to build bridges for economic ties and this and that our own Indian foreign service people had no idea about the importance of this so this is understanding our contributions historically to Asian civilization European civilization American civilization is a very important part of it the whole Nalanda and many Viharas some of you are from Bihar probably originally and I always tell my Bihari friends that the word Bihar comes from Vihar Vihar is institution of learning the state now Bihar and UP and that whole area was known for its Bihar they had more than 20 big institutions of learning in the earlier times similar to Nalanda and these institutions were like the Ivy leagues of the world the people who went were the queen the Chinese emperor would send the elite scholars to go learn there Cambodian queen endowed a whole college in Nalanda so that she would get the privilege of sending the best students Koreans Japanese they all would send the cream of their scholars to places in India it was like Harvard at the time so we were the exporters of knowledge India was the mother of civilizations and exporter of civilizations and now we are like a beggar wanting to get civilized from other people so this is the tragedy that has happened to us so this is what I am working on and very important part is that our Hindi language is sanskrit not possible but Hindi can be the previous period when we learn Hindi and people learn Hindi this is another way to be different and not be digested and you know I would like to share this that India independent to there was a debate for constitutional amendment to parliament for national language and sanskrit was proposed it lost by one vote one vote sanskrit would have been the national language of India if it had not happened so we can I think we can hindi ko mazboot karke strong foundation karke age bara sa so I would like to close and Javinder ji dhani baad aap ne bhoot bada kaam shuru kia hai aur yye kaam karne wale bhoot kaam log hain to agli generation aap ke liye aur bho grateful ho be kyunki hall jo hai we will need a hall ten times as big in the next generation thank you aap 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 mire kyal taj standing ovation ho jaya dr raji malhot ji ke liye mujhe lagt ta ki joh kam dvika nand ji nye nye kiya tha woye kam ab ho jayega yadhi ham sa dhen ghe man aap he za x aap 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 aap